مرحومین کیلئے شب جمعہ مرحومہ اشرف بیگم بنت سید خوشید حسین زیدی آپ سب کے تمام بزستگان مرحومین کیلئے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم پروردکار جنت فردوس میں جگہ دے تمام مرحومین شہداء کو تمام جو خدمت گزارانے ملت اور تشیع ہیں اور ہمیں آقبت بخیر فرمائے اس شب جمعہ کی برکت سے ایک سلوات پر امام اللہ اعوذ باللہ اس نبیل علی من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق ادمعین وصل اللہ علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین عبالقاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین طاہرین المعسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہرہ اللہم صلی اللہ علیہ اما بعد افغاد قال اللہ تبارک وتعالی في کتابه المجید وهو قوله الحق وهو استقل قائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبيل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد احمد صلی اللہ علیہ وحوالحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم صدق اللہ العلی العظیم ربو الاول کے مبارک مہینے کی مبارک بات سب کو خاص طور پر خجد من الحسن حضرت صاحب الزمان علیہ السلام وہ امام جس کو ہمیں ہر محفل میں اور ہر مجلس میں یاد رکھنا چاہیے ہر نماز میں ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے کم سے کم روز ایک مرتبہ تو یاد کرنا چاہیے وہ امام جو موجود ہے جس کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے اسی کی وجہ سے وہ آج کل کے زمانے کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اگر وہ وہ نہ ہوتا تو یہ آخر یہ ذکر اور فکر بھی کہا ہوتا اور یہ سب برکتیں جو ان محفلوں سے دنیا میں پھیلی ہیں اور جس نے آباد رکھا ہے دنیا کو جس کے وجہ سے رونہ خیص تمام عالم میں پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیر فرمائے اور دنیا کو دوبارہ وہ حقیقتیں ان کا مشاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لئے سارے انبیاء محبوس ہوئے چند آیتیں دو آیتیں سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونے نے تلاوت فرمائے صرف حاصل کیا یہ سورت کی فضیلت کو ذرا سا میں عرص کر دوں جیسے عرص کیا تھا پہلے میں کوشش یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہر تخریر میں کسی ایک سورے کا تعارف اور تھوڑا سا اس کی ایک دو آیت ہیں کیونکہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں یہ تفسیر ہوگی سوروں کی تو بہت لمبا وہ ایک کمیٹمنٹ ہے لیکن یہ کہ کمز کا ہر سورے کا ایک تعارف اور ایک دو آیتیں موضوع کی مناسبت سے کمز کا نظر سے گزرتی رہے ہمارا انس قرآن سے بڑھتا رہے یہ سورہ جو ہے اس کو سورہ قتال کا نام بھی دیا جاتا ہے سورہ قتال کا نام بھی ہے اور حضرت کے نام نامی اور نبی رحمت کا نام جو اس میں موجود ہے سورے کی دوسری آیت میں اس کی خصوصیات ہیں سورے کی اور اس میں سے ایک سورت ایک خاص جو چیزیں پڑھنے سے یہ نظر آجاتی ہے وہ تقابل ہیں سورے میں کفار مومن کفار مومن اس طرح سے آیت ایک آیت ادھر ایک آیت ادھر اس طرح سے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فنوائے کوئی چاہے کہ ہمارا احوال ہم خاندان کا حال معلوم کرے اور ہمارے دشمنوں کا حال بھی معلوم کرے تو اس سورے پر نظر ڈالے آیت ان فینا و آیت ان فی عدو ونا ایک آیت ہے ہمارے لئے اور ایک آیت ہمارے دشمنوں کے لئے سورے محمد جی اللہ وآمہ صلی اللہ علیہ وسلم 47 نمبر سورہ ہے قرآن پاک کا اور یعنی پہلی آیت سے یہ نہیں ہو موازنہ کفار مومن کفار مومن اس طرح سے تو یہ نہیں خاندان رسالت خاص طور پر پیغمبر اسلام ظاہر مرکز ہم ہے وہاں تو آپ ہی ہیں جو ابھی کلامہ رضی صاحب نے پڑھا کہ وہ حضرت کی دین ہے قرآن بھی اور اطرت بھی کہ جو آپ ہی کی وجہ سے تو ہے نا کسی کو کیا پتا جبریل کو نے کہاں سے آئے قرآن کیا ہے وہ تو زبان مبارک کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ جاری ہو کہ وہ قرآن بن گیا اللہ علیہ وسلم محمد اور آپ ہی سے وہ خاندان جو تھا آلہ ترین انسانیت کی برطرین جو میراج ممکن ہے اور جو ہمیں فہم و شعور سے بالتر ہے وہ ایسا گھرانا کائنات کو عطا کیا ہے دنیا میں اور اگر وہ اس ظرف وجودی نہ ہوتا ہے تو یہ خاندان میں دنیا میں کہاں تھا اس خاندان اس عظیم ذریعت سے ہی یہ خاندان پیدا ہو سکتا تھا کوئی صورت نہیں تھی اس کے علاوہ تو یہ جو صورہ اس کی دو شروع کی آیات جو میں لوز میں نے ترجمہ کر دیتا ہوں پھر تھوڑا سا اور اس کی فضیلت پر بات ہوگی شروع ایسا ہو رہا ہے صورہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یہ کافر کئی قسمیں ہیں کفار کی نچلا ترین درجہ جو ہے وہ دو کہا ہے جو فکری طور پر کمزور تھے دنیا میں کافر رہے یعنی جاہل تھے کمزور تھے فکری طور پر مستعظف فکری کہتے ہوں کفر استعافی یعنی کمزوری ہے یہی ہیں جو قیامت میں شکایت کریں گے اپنے بڑوں سے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمرا ہوئے وہ کہیں گے تمہیں خود گمرا ہی اختیار کی ہمیں فالو کیوں کیا کیوں ہمیں ہمیں پیچھے چلے تم اور اس دن سب برابر ہوں گے یعنی جس نے کمزوری ہاں البتہ یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کا حساب اللہ کے ہاتھ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ایک جیسے ہیں مراتب میں لیکن یہ کہ اس دن سوائے پروردگاہ کہ رحمت کے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا یہ عرض کرنا چاہ رہا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اناد و دشمنی کی وَسَدُّ عَنْ سَوِي لِلَّهِ اور جنہوں نے راستہ خدا کا روکا خدا کے راستے پر دیوار بن گئے یعنی جو لوگ آنا چاہ رہے تھا اس راستے پر انہوں نے جہالت کی دیواریں گناہ کی دیواریں ٹھیک ہے بدامنی کی دیواریں جنگ و جدال کہ خدا کے نزدیک نہیں آ پا رہے تھے بندے سَدُّ عَنْ سَوِي لِلَّهِ اَضَلَّا اَعْمَالَهُم خدا ان کے آمال کو یعنی گمراہ کر دے گا یعنی مقصد کہنے کی کہ دیکھئے اب جیسے آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں جب یہ اسلام کی بات پھیلی دنیا میں اور پھیلتی چلی گئی تو انہوں نے ایسے کچھ حدکنڈے استعمال کیے واقعات ایسے ہوئے مشکوک تھے یا جو بھی ایسے واقعات جو کہ معلوم تھا کہ کیوں کیے جا رہے ہیں لیکن اس لیے تھے تاکہ وہ بدنام ہو جائے اسلام لیکن نتیجہ کیا ہوا اور زیادہ لوگ اسلام کی طرف کھٹے چلے آئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ نہیں تو تشویش سوال لوگوں کے ذہنوں میں پھر یہ آخر کیا ہے معاملہ اور سوال کے لوگوں نے اور زیادہ پھر ریسرچ کرنے شروع کر دی تو یہ سب ہوا اگر مسئلہ ایک وقت آئیتا تھا کہ بخیدہ یعنی کوئی اگر مسلمان ہو جاتا تھا اس کے اوپر اس کو اس کو تنگ کیایا تھا پریشان کیایا تھا نکال دیا تھا جناب اب تو حالت یہ ہو گئی ہے اکثر مغرب ممالک میں بخیدہ شعبے بن گئے ہیں کہ بھئی سنسٹیوٹی کی ٹریننگ دی جاری ہے کہ بھئی مسلمانوں سے کیسے بات کی جائے پولیس میں در اور در دپارٹمنٹس کھول لگے ہیں وہ جو خاص ٹریننگ بلکہ مسلمانوں کو بعض اوقات کہا تھا بھئی آپ ہیں جو ان سے رابطہ کرے ہیں مسلمانوں اس لئے کہ آپ کو پتا ہے کہ مثلا کیا چیزیں سنسٹیوٹیو ہیں مثلا جمعہ کی نماز کیا چیز ہوتی ہے ہجاب کیا چیز ہوتی ہے گھر کی حدود میں کس طرح کسی سے بات کی جائے مسجدوں میں مسال کی طور پر اور تہوار ہیں مختلف سال کی ایام ہیں جس میں کس طرح مسلمانوں سے ان کی بات سمجھنے کے لئے مسلمانی کر سکتے ہیں ان کی بات سمجھ سکتے ہیں یعنی یہ کیوں پیدا ہوا انہوں نے دیکھا کنٹرول کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اب ان کے ساتھ میل ملاب اختیار کرنا پڑے گا بات کرنی پڑے گی ہے کہ نہیں ہم بالوقت خود بھول جاتے ہیں کہ ہماری کتنی یعنی اللہ تعالی نے ہمیں جو قوت دیے وہ ہماری کتنی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ عزت اور وقار خاص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ببارک صحیح حاصل ہوا ہے دعوام صلی اللہ علیہ وسلم آج کل جو یہ کارٹون اور یہ سب ہیں اس میں ایک جملہ عرض کرنا ہوں کہ یعنی اس پہ رہبر معظم نے بھی کل ایک جاری کیا پیغام فرنچ یوت کے نام اور آپ نے بہت ہی مختصر آپ نے سوال پوچھا کہ کیا توہین کرنا آزادی بیان ہے یعنی آزادی بیان اور مقدسات دین کی توہین ایک ہی چیز ہے کیا تو میں نے کہا اگر واقعی آزادی بیان کا مطلب ہے ہر قسم کی آزادی بیان تو پھر وہ معاملات ہولو کاؤسٹ کے اور دوسرے اس پہ کیوں نہیں پھر بحث بھی جا سکتی اس پہ کیوں گرفتاریاں ہوتی ہیں اس پہ کیوں پابندیاں ہیں جرمانے ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہ منطقی سوال ہے اور ظاہر ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ذہن کے کھلے ہیں تاثب کے اندھے نہیں ہیں تو وہ ایسے سوالات کو سنیں گے غور سے اس کا جواب تلاش کرنی کوشش کریں گے ایک ساروات پڑی مہم اللہ علیہ وسلم تو مطلب ازال لہ عمالہم یہ جو کفر کرنے والے ہیں یہ ایک ڈیریکشن میں لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور نتیجہ کچھ اور نکل آتا ہے یہ مطلب ازال لہ عمالہم ان کے عمال جو ہے وہ نتیجہ نہیں دے پاتے کہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں دیواریں کھڑی کرتے ہیں لوگ مجبہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے وہاں حق کو پا لیتا ہے اور یہ یہ خاص کام ہے پروردگار کا کہ انہیں جو کفر اور ظلم اور ستم کا نظام ہے وہ اس کی زیادہ دیر پانی ہوتا جو مولا ایک متقیان علی مرتضی علیہ السلام مشہور قول ہے اللہ الدولتو یبقا معال کفر ولا یبقا معال ظلم حکومت حکومت جو ہے کفر کے ساتھ چل سکتی ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی اور یہ تاریخ ملتا ہے یہ ایک مناظرہ بھی ملتا ہے جس میں کہ جو یہ منگول وغیرہ عراق میں آ رہے تھے اس زمانے کی واقعات میں ملتا ہے کہ وہ ایک صفیر ایک بھیجا گیا وفد بھیجا گیا اور سارے شیعہ سننی سب علماء کو جمع کیا گیا ایک جگہ اور ان سے کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ظالم حکمران ہو تم لوگوں کو زیادہ اس کو ترجید ہوگے یا ایک آدل اور غیر مسلم حکمران ہو اس کو پسند کروگے تو جو دوسرے تھے ان سب نے کہا مسلمان پسند کریں گے چاہے ظالمیں کیوں نہ ہو صرف دو جو شیعہ عالم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم عادل حکمران پسند کریں گے چاہے وہ یہ انہوں نے تو اس پہ اس نے سند پوچھی اس نے کہا یہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں سب لوگ تو دوسری بات کر رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے تو اس نے عالم جو تھے شیعہ مسلمان کہ انہوں نے یہی کوٹ کیا مولا کائنات کا یہ قول مشہور اور منطقی کہ حکومت جو ہے اگر آپ ظلم کریں گے ٹھیک ہے کوئی بھی ظلم کرے گا وہ ظالم حکومت چلے گی نہیں چاہے وہ مسلم ہو یا نون مسلم اور اگر آدل حکومت ہوگی تو چلے گی چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر یہ نظام عالم ایسا ہے دیر پانی ہے ظلم ظلم کی رات جو ہے وہ زیادہ لمبی نہیں چلتی وہ ختم ہو جاتی ہے آخر یقا اور یہی بات ہے کہ جو چند سال پیغمبر اسلام کی حکومت اس کا اثر دنیا بھر میں موجود ہے مولا کائنات کے پانچ سال سے بھی کم کی خلافت جو ہے اس کا اثر آج تک دنیا بھر میں وہ محبت کے صورت میں موجود ہے کوئی اس پہ حرف نہیں اٹھاتا کہ فلان ظلم ہوتا ہے فلان سب محبت کرتے ہیں باقی سب کی حکومتوں پہ ہزار سوال اور جواب ہیں آج تک جاری ہے سلوات پڑی محمد بہت پھر اس کے مقابلے میں وَلَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان کے چیز پر دیکھیں ایمان ظاہر ہے کہ توحید پر رسالت پر نبوت پر عام نبوت پر اور پھر نبوت خاص اور پھر کتابوں پر اور علم غیب پر یومجونہ بالغیب دین کی خاص بات تو یہ یومجونہ بالغیب غیب پر ایمان خالی وہ چیزیں نہیں جو آپ کے سامنے ہیں وہ چیزیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں ان پر ایمان جس کے ساتھ شریعت میں اشارے ہیں کیوں اس لئے کہ وہ ہماری عقل و فہم سے بالتا رہے ہیں وہ حقائق اس لئے ان کو کنایاں و تشبیحات مختلف صورتوں میں اشارے ہیں اس طرف لیکن وہ جو بھی حقیقتیں انس پر ایمان ٹھیک ہے اچھا غیب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فس کریں انسان کسی جس کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مسئلیت اس میں بہت سے لوگ تھے جو حسد کی وجہ سے خانوادہ رسالت کی اختدار کو نہیں اپنا نہ چاہ رہے تھے غدیر میں پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا انہوں نے مقابلے میں سفارائی کی لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہی اسلام کی مسئلہت تھی اور وہی اسلام کی بہتری تھی اسلام کی حفاظت بھی اسی میں تھی کہ مولا کائنات علی ابن ابن طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت دی جائے سلوات پڑی مولوات ان کے مسئلہتیں لوگوں پر ممکن ہیں چھپی ہوں لیکن وہ چونکہ اسی لئے دوبارہ سے تاقید ہو رہی ہے وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر دوبارہ پر وَعَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لائے اس چیز پر جو نازل ہوئی ہمارے رسول پر ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کہ دیکھئے دو اس کے معنی ہو سکتے ایک معنی تو یہ ہے کہ ذکر خاص بادز عام یعنی ایک عام بھرس کریں میں کہوں بھئی جو بھی عد مرتضی سنٹر میں موجود ہیں حضرات صحیح سب تشریف لے آئے نیاز پر مثال کے طور پھر میں کہوں کہ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب ضرور آئیں تو جب کہہ دیا کہ پورے لوگ آئیں تو اس میں فلاں صاحب بھی شامل ہیں لیکن فلاں صاحب کے نام کی تاقید کسی وجہ سے کی جا رہی ہے ٹھیک ہے کہ بھئی وہ مثلا خاص ان کا ہترام مقصود ہے کوئی اور وجہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایمان لائے جو لوگ عمل صالح کیا یعنی ایمان ان کے عمل میں نظر آیا جھلکا کیونکہ ایمان کی باریکیاں ہیں وہ عمل میں پتہ چلتی ہیں ایک کلی بات ایمان کی تو نماز کی صورت میں نظر آیا تھی لیکن ایمان کی جو اخلاقی جو باریکیاں ہیں مطلب کیا ہے ایمان کا وہ قول و عمل میں کیسے ظاہر ہوتا ہے انسان کے وہ نزاکت جو باریکیاں جو ہیں ایمان کی وہ تو عمل میں ہی ظاہر ہوتی ہے نا جو نمازوں کے درمیان ہیں نمازوں میں نہیں ہیں وہ ہٹ کر ہے نماز جو انسان کے عمل میں اور اخلاق میں نظر آتی ہیں انصاف پسندی امانت داری سچائی ایمان داری یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جو اثر ہے اس ایمان کا مظاہر ہوتا ہے لیکن اس کے بعد فرمائے و آمنو بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاص طور پر جو ایمان لائے ہمارے نبی رحمت پر تو یہ خاص تاقید کے طور پر ایک معنی یہ نکلتے ہیں دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ ایمان جو ہے مراد وہ ایمان خالی نہیں ہے وہ دل میں ہے وہ تو ایمان دل میں ہے وہ تو ایمان لائے اور عمل سالح ہے انہوں نے کیا لیکن اب رسول کی اتباع جو ہے عملی طور پر کہاں تک پہنچی بما نزل على محمد لینہ حضور کے لائے ہوئے پیغام پہ جو کہ قرآن پاک ہے حضور کی تعلیمات کے مطابق وہ جو رہنمائی کا سلسلہ جو جو نور ہے آپ کا جو اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام کے سورت میں باقی رہا اس کی اتباع اور اس کی پیروی جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ایک سالوات پڑی محمد اب اس کے بعد ایک بڑی خوبصورتی صحیح بات کہی وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لیکن جملہ اصل میں یہ ہے جملہ اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عملِ صالح کیا اور ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی نبی رحمت پر ٹھیک ہے ان کا کیا ہے ان کا یہ ہے کہ ان کے ہم برے عمال کو ہم پاک کر دیں گے جو پہلے انہوں نے کیا لیکن جملہ کے درمیان یہ جملہ متعرضہ ہے یا جو بھی کہیں اس کو درمیان میں رکھا گیا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ جو چیز نازل ہوئی ہمارے نبی پر ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے اور وہ ان کی پروردگاہ کی طرف سے جو حق ہے وہ نازل ہوا وہ حق ہے جو نبی ہمارے نبی پر نازل ہوا یعنی اس وجہ سے ان کی پیروے کی جاری ہے کہ وہ پروردگاہ کی طرف سے حق ہے جو ان پر نازل ہوا خالی اس وجہ سے نہیں اندھا کسی کی پیروی کا حکم نے دیا گیا پیروی کا حکم دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ خود حق تھے اور جو ان پر نازل ہوا وہ سراثر حق تھا ایک سلوال پڑی مول راہم سلاللہ دیکھیں حق ایک تو یہ کہ وہ جو حق ہے وہ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یعنی وہ پیغام جو پروردگاہ کی طرف سے نازل ہوا کچھ مفسرین یہ بھی معنی کی ہیں کہ وَهُوَ الْحَقُّ ہو یعنی وہ محمد جو حق ہے اپنے پروردگاہ کی طرف سے وہ خود سراثر مجسم حق اور حقیقت ہیں کیونکہ حق خالی کتاب تھوڑی ہے حق خالی اور پیغام تھوڑی ہے حق تو مجسم اصل تو پیغامبر ہیں جو حق ہیں جن کی وجہ سے باقی سارا حق ثابت ہوتے ہیں اور یعنی خالی پیغامبر نہیں ہے ان کے بارے حق قلعوز علی مالحق آگیا حدیث میں علی مالحق والحق معا علی یدور معاہ حیث معدر علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اور یہ حق ہے یدور معاہ ان کے گرد گھونتا ہے جہاں علی جائیں وہ حق ان کا پیچھا کرتا ہے سلوات پڑی محمد اللہ علیہ وسلم اور جناب عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق اللذی فیہ یمترو عیسیٰ ابن مریم جو قول حق ہے تو یعنی حق تو انسان ہے جو کہ حق کا نمائندہ ہے حق بات کر رہا ہے عمل اس کا حق ہے اور وہ خود بھی حق ہے کیونکہ سراسط تصویر ہے حق سلوات پڑی محمد اللہ علیہ وسلم کفر عنہم سیئیات ہیں ایک قدم اٹھالو ہمارے رسول کے ساتھ ہم تمہارے گزشتہ سارے گناہوں کو پاک کر دیں گے کفر عنہم سیئیات ہیں یہ بشارت ہے کوئی ایمان لائے اس جو نازل ہوئی حقیقت اپنے پروردگا کی طرف سے جو حضور کے ساتھ ہے اس پر کوئی ایمان لائے تو دکھائے قدم تو آگے بڑھائے ہم اس کے سارے بدا مالیوں وہ یہ فکر نہ کرے پھر جو اس نے کلتیاں کی یہاں سے تو اپنا سفر ٹھیک کر لے اپنی جو ڈیریکشن ہے اپنی سمت تو درست کر لے وہ اور پھر دیکھیں ہم پھر اس کے کسی اس کو خوف یا حزن میں اس کو مبتلا نہیں ہونے دیں گے وَأَسْلَحَا بَالَهُم اور دیکھئے بال جو ہے اردو میں تو بال بال کو کہتے ہیں فارسی میں بال جو ہے وہ پروں کو کہتے ہیں بالے ملک بالے فرائے عربی میں بال جو ہے اس کے دو قسم کے معنی ہیں ایک تو بال کے معنی ہے ذہن ہے اصلحہ بالہ ہم یہ کی ایک بال ہے نا زیر بال کہتے ہیں نا جو لوگ جن کے ذہن ہیں جو صاحب آنے فکر ہیں ایک تو اس معنی میں دوسرا بال یعنی ان کی کیفیت ان کی آقبت کو ہم درست کر دیں گے اصلحہ بالہ ہم جو ہمارے نبی پر ایمان لائے ان کی اوپر نازل شدہ پیغام اور وہ حقیقت جس کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں جو اس پر ایمان لائے ہم اس کے گناہوں کو دھوڑا لیں گے اور اس کے آئندہ کو انجام کو بھی ہم آقبت بخیر کر دیں گے اور سعادت سے ہم کنار کر دیں گے سروات فریمہ اللہم صلی اللہ حمد ام دیکھیں یہ انسان جو ہے یعنی سعادت جو ہے دو قسم کی ہے نا دنیاوی سعادت ہے اور اخراوی سعادت ہے دیکھیں سعادت عربی میں خوشیوں کہتے ہیں بہجت کو کہتے ہیں عربی میں ایک لفت سعادت اور ایک بہجت وہ ایک ہی معنی ہے یعنی انسان آخر دین کو اختیار کیوں کرتا ہے خالی آخرت کے لئے تھوڑی کرتا ہے دین کو اختیار کرتا ہے کہ واقعی معنی میں خوش رہ سکے یعنی دین لوگ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب ہے پابندیاں اور وہ پابندیوں کے صورت میں انشاءاللہ آخرت میں امید لگائے بیٹھیں گے انشاءاللہ آخرت میں اچھا انجام ہوگا دین تو اصل میں آفیت کے لئے ہے ہم نماز کے آخری سجدے میں مستحبہ نا یا ولی العافیہ حضور سے نقل ہوا ہے کہ آپ پڑھا کرتے ہیں سجدے میں یا ولی العافیہ اے وہ جو آفیت عطا کرنے والے نسالو کل آفیہ تو تجھ سے آفیت ہی طلب کرتے یعنی جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں دین میں نمازیں ہیں روزیں ہیں عزداریے ہیں جتنی بھی چیزیں بھی کر رہے ہیں نتیجہ اس کے نکلنا چاہیے کہ آپ کو خوشی اور مسارت حاصل ہو اگر آپ غمگین ہیں پریشان ہے مسلسل اس کا مطلب کچھ معاملہ صحیح نہیں ہے دین پر عمل نہیں ہو رہا یا دین کا تصور صحیح نہیں ہے یا دین کو سیلیکٹیو لی ایسی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جو یعنی جو اصل جو مفید چیزیں ان کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں میں لگے میں کیونکہ دین اصل جو ہے دین کا جو پورا کا پورا نتیجہ ہے وہ سعادت خوشبختی اور یعنی مسررت اور آفیت کے صورت میں نظر آنا چاہیے انسان کو دیندار آدمی جو سب سے زیادہ مطمئن ہونا چاہیے اس کو یعنی وہ ایک ایسے خدا سے رشتہ جوڑ چکا ہے وہ تو ساری خوشیہ دینے والا وہ ہے انسان کا سب سے زیادہ خیرخواہ وہ ہے انسان کا محافظ ہے ہر صورت میں اور انسان کو یہ اعتماد کہ جو بھی ہے اس کے علم میں اور نتیجہ ہر چیز کا اچھا نکلنے والا ہے یعنی یہ جو اتمنان انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کو تو آسودہ خاطر اور مطمئن ہونا چاہیے خوشی ہونا چاہیے دیندار لوگوں کو زیادہ خوش ہونا چاہیے دیندار لوگوں کو غمگن اور پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ غم کس چیز کا ہے یہ چھوٹ گیا مجھ سے فلاں کاروبار میرا ڈوب گیا فلاں رشتہ نہیں چلا فلاں چیز نہیں ہوئی فلاں نہیں ہوا یہ چیز ہے نا غم گزشتہ کے غم ہے اور پریشانی کس چیز کی ہے پتہ نہیں ہے میرا کاروبار چلے گا نہیں چلے گا پتہ نہیں یہ چیز ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں رشتہ ہوگا نہیں ہوگا فلان اولاد ہوگی نہیں ہوگی یہی سب پریشانی آئندہ کی دیندھار آتنی کوئی نہ کوئی غم ہے نہ پریشان یاد رکھو اولیاء خدا جائے ان کو نہ کوئی خوف ہے آئندہ کا اور نہ انہیں حزن و ملال ہے گزشتہ پر یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی گنائی نہیں کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں چونکہ صاحبانِ ولایت سے رشتہ جوڑنے کی وجہ سے اللہ کی ولایت میں داخل ہونے کی وجہ سے ان کو گزشتہ غموں سے نجات مل گئی اور آئندہ کی پریشانیوں سے یہ محفوظ ہیں سلوات پڑی محمد وال اللہ علیہ وسلم یعنی فرمایا اصلحہ بالہم ہم آگے ان کو ایسے لے کے چلیں گے اگر ہمارے حبیب کے راستے پر چلے تو ہم ان کا راستہ ایسے بنائیں گے اس دنیا میں کہ یہ بہت مفید اناثر بنیں گے معاشرے کے اور اپنی وجود کے وجہ سے معاشرے میں امن و امان خوشی اور یعنی لوگوں کی سعادت کا ذریعہ بنیں گے یہ لوگ معاشرے میں خلفشار پریشانی جھگڑوں کا سبب نہیں بنیں گے یہ لوگ امن و امان محبت صلح لوگوں کے درمیان اور محبت کا سبب بنیں گے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خاص بات تو یہ تھی نا کہ آپ تشریف لائے یسریف شہر میں جو کہ پھر مدینہ بن گیا وہاں پہ ہر قسم کے لوگ آباد تھے بتپرست تھے یہودی تھے ایک چھوڑی سی جماعت تھی جو مسلمان تھی پھر وہ اور بڑھتے گئے خاص بات یہ تھی جو عام لوگوں کے تصور ہے کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا چلے وہ جس زاویے سے بھی دیکھیں آپ نے ایک میساق لکھا بغیر کسی مشورے یہ نہیں کہ سب کو بٹھا کے کوئی بڑی کانفرنس ہوئی ہو کوئی جلسہ جلوس کچھ بھی نہیں آپ نے عملہ فرمایا مولا کائنات علی مرتضی علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ میساق مدینہ تحریر فرما دیا بس آپ نے فرمایا سارے قبائل کے نام ہے اس کے اندر جو ہم جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی جو بتپرست تھے وہ بھی جو یہودی ہیں جو دوسرے آبادیوں میں تھے باہر وہ بھی سب کے نام لکھے ایک میساق مدینہ بنایا اور سب کو کہا دیا امت ہے ایک امت ہے یعنی آپ نے کسی کو ایکسلوٹ نہیں کیا سب کو شامل کر لیا اور جو بھی نظام اس کے وہ بنایا اس میں سب نے تسلیم کر لیا بغیر کسی آرگیومنٹ کے یہودی مسلمان کافر بتپرست سب نے وہ میساق مدینہ تسلیم کر لیا اعلان ہوا کوئی ڈیویٹ ہی نہیں ہوئی سب نے اس کو تسلیم کر لیا جو یسریف والوں نے آکر بیعت کی تھی بیعت عقابہ دو تین سال جو دو یا تین مرتبہ آئے وہ بارہ لوگوں کا وفت آیا پھر شاید بہتر لوگ آیا تو وہی جہاں جہاں رمی جامرات کے لئے جاتے ہیں وہاں وہ ہوا تھا ملاقاتیں خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھیں کفار کے خوف سے راتوں کو ملاقات ہوتی تھیں اس وفت کے ساتھ جو حج کے آیام میں مدینہ سے آتے تھے یسریف تھا اس وقت حضور سے گفتگو ہوتی تھی اس میں لوگوں کا سب سے بڑا جو جس چیز کی جو پریشانی تھی لوگوں کو کہ ہمارے درمیان ہیں تو جھگڑیں آپ انہیں نمٹا دیجئے ہمارے درمیان جو جھگڑیں اور اس کے جواب میں پیغمبر نے صرف ایک چیز مانگی تھی انہوں نے لکھ دی اس میں اور وہ چیز یہ تھی وہ حکومت کے معاملے میں ہم آپ سے بحث و جدال نہیں کریں گے یعنی حکومت آپ کیوں گی اور حکومت کا مسئلہ آپ ہی نمٹائیں گے ہمیشہ کیلئے حکومت کے معاملے میں ہم نہیں آپ سے بحث کریں گے الجیں گے نہیں کہ سربراہی کس کی ہوگی یعنی اس مسئلے میں یہ نہیں تھا کہ آپ کی زندگی کے دوران یا بعد یا نہیں آپ سے حکومت کے مسئلے عامر یعنی حکومت اور خلافت اور ولایت کے معاملے میں آپ سے کوئی بحث نہیں ہوگی ننازعہ کیا نزا نہیں کریں گے ہم بحث نہیں کریں گے اس پہ بیعت ہوئی حضور نے اپنا حصہ دے دیا اپنا جو حصہ تھا بیعت کا پورا کر دیا جاتے ہیں یعنی ایک ہی جھٹکے میں یہ مساق مجلے لکھا سارا مدینہ ہوتا یونائٹ ہو گیا ایک سلوات پڑی محمود با پھر اب ظاہر ایک مرتبہ کوئی پابند ہو جائے کسی دستاویز کا پھر اگر وہ توڑے ہو اس کو تو پھر الزام اس پہ جاتا ہے پہلے ہی مساق مجلے لکھ دیا گیا سب نے قبول کر لیا اب جو توڑے سادش کرے دشمنوں کے ساتھ مل کے اس شہر کے خلاف اس حکومت کے خلاف اس حکومت اور اس مساق کے خلاف جو خود سائن کر چکا ہے دشمن وہ خود یہ بڑی دیکھیں بات ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے اب ظاہر ہے حضور نے اپنا تو یعنی لوگوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ کوئی احسان نہیں ہے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا لوگوں پر کہ ہم نے اپنے نبی رحمت کو بھیجا تمہیں درمی تمہارا کوئی احسان نہیں ہے پیغمبر لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ کوئی کسی کا احسان نہیں ہے پیغمبر پہ لیکن ایک موقع پہ حضرت خود اپنے ایسا اپنے آپ نے وہ توازوں کا اظہار کیا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے آخری حج تھا آخری حج اور سہر اس میں پھر وہ سب مکہیوں تھا وہ اس نے اسلام خبول کر لیا توعن و کرہن یعنی چاہے خوشی سے جائے جس طرح بھی سب اسلام لے آئے تو اب شہر مکہ چونکہ پیغمبر کا اب آئی شہر تھا تو جو لوگ مدینہ سے آئے تھے ان کو یہ فکر ہوئی کہ بھائی اب تو یہیں رک جائیں گے شہر تو انکہ ہو گیا سارے لوگ مسلمانوں کے حکومت ان کی ہے تو آپ پیغمبر تو آپ یہیں رک جائیں گے یہ چیوہ گوئیاں شروع ہو گئی اچھا اس میں ایک اور وجہ یہ تھی کہ جو یعنی فتح مکہ کے بعد یہ جو آخری حج ہوا آخری حج کی بات خاص طور پر یہ جو ہوا تو جنگِ ہنین ہوئی جنگِ ہنین میں بہت مال مسلمانوں کے ہاتھوں آیا بہت سارے اس لئے کہ حوازن اور بہت سارے بڑے بڑے قبائل تھے وہ اپنا سارا مال اور سب کچھ خاندان سب لے آئے تھے میدانِ جنگ میں جب وہ جنگ ہارے پہلے تو مسلمان بھاگ لیا تھے جیسے کہ اکثر ہوتا تھا لیکن بعد میں جمع ہوئے اور وہ مولا کائنات نے حضرت کی نصرہ فرمائی پھر اور بھی کچھ لوگ آگئے ایک ایک کر کے پھر لشکر پورا جمع ہو گیا خیر تو وہ سارا مالِ غریمت مسلمانوں کے ہاتھ آگیا تھا تو اب یہ لوگ جو ظاہری اسلام جنہوں نے قبول کیا مکہ والوں نے حضور نے ان کو بے تہاشا دیا یہ ایک ایک پوری کیٹگری ہے ہماری زکاة کے عقام میں تعلیفِ خلوب کہتے ہیں مؤلفت و خلوب ہوں لوگوں کے دلوں کو اپنی دارپ کرنے کے لیے ان کو مال دیا جائے یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مالی کے ذریعے مسلمان ہوئے اسلام کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے اب دیکھیں انہوں نے حضرت نے اتنا جو ان کو مال و مطا عطا فرمایا مدینہ والے اس پہ بھی فکر مند ہوئے کہ ہمیں تو یہ سارے اونٹ اور یہ زیورات اور فلان کیا کیا تھا پتہ نہیں کنیزیں تھیں اور تھا یہ تھا وہ تھا سب کچھ جنہیں ان کو مل گیا ایک ایک آدمی کو کئی کئی سو اونٹ مل گیا ہے گھوڑے مل گیا ہے جنگی سامان مل گیا اور جو کچھ بھی تھا اور مدینہ والوں کو بہت تھوڑا سا ملا تو یہ بھی تھا کہ وہ یہ شاید اپنے شہر والوں کا دیر نہیں لگتی شیطان کو وسپسہ پہلانے میں یعنی دس گیرہ سال حضور کے ایک طرف اور ایک ذرا سے واقعہ میں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو گئے تو یہ باتیں ہو رہی تھیں حضرت نے انسار حکم دیا کہ انسار سارے جمع ہو جائیں ایک چاردی باری میں خالی انسار کو باقی سب کو کہہ دیا تو باہر چلے جاؤ خالی انسار کو جمع کیا تو پھر حضرت نے گفتگو شروع کی آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگے درمیان اختلافات نہیں تھے جو میرے آنے سے دور ہو گئے لوگوں نے کہا یقیدن یا رسول اللہ آپ کی برکت سے پھر آپ نے کہا تم لوگ گمران نہیں تھے جو میری وجہ سے ہدایت پائے گئے بلکل کیا تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا آپ تمہیں دنیا تمہارا ذکر کرتی ہے آپ نے گنانا شروع کی ایسا نہیں ہے کہ سب اعتراف سب اقرار کرتی یقیدن آپ کے آنے سے سب کچھ ہمیں آسل ہوا یہ کہنے کے بعد حضرت خاموش ہو گئے خاموش ہو گئے جیسے کہ انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی کچھ بولے گا سب خاموش حضرت کو دیکھ رہے ہیں حضرت نے فرمایا بولو کوئی کچھ نہیں بہتا یا رسول اللہ ہم کیا بولے حضرت فرمایا تم بھی کہو کہ آپ کو تو اپنے شہر والوں نے نکال دیا تھا مارنے کے در پر ہم نے آپ کو پناہ دی تمہارا تو آپ کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ہم نے آپ کی نصرت کی آپ کی اوپر حملہ کرنے آئے ہم نے جنگیں لڑائیں جانے دیں اور حضرت نے وہ باتیں کہنے شروع کی کہ جو یہ نو حالانکہ ان کے فرائض تھے وہ پیغمبر کی نصرت کرنا لیکن حضرت نے اسے تسلیم کیا انہیں نے جو خدمات کی حضرت کے خاطر اور اسلام کی خاطر اور بولتے جا رہے تھے وہ مجمع روتے جا رہا تھا روتا جا رہا تھا آخر محضرت نے فرمایا کیا تم لوگ اس بات سے خوش نہیں ہو کہ باقی لوگ جو ہے سب اونٹ اور مویشی اور ساد و سامان ان کو ملے اور تمہیں اللہ کے رسول مل جائے اور تمہارے ساتھ واپس چل جائے اللہم صلی اللہ محمد سب کے سر جھگ گئے یا رسول اللہ ہمیں نہ دنیا چاہیے نہ کوئی اور چاہیے ہمیں صرف آپ چاہیے آپ ہمارے پاس ہیں تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے نہیں یہ یہ خاص یہ نہیں یہ محبت تھی تو حضرت نے دلوں میں ڈال دی تھی لوگوں کے یہ وہ انجن تھا ہے نہیں یہ وہ انجن تھا جس پہ اسلام چلا نہ وہ فتوحات تھی نہ والے غنیمت تھا نہ حکومت تھی کوئی بھی چیز نہیں تھی اور سراسر عشق رسول تھا اور یہ عشق ولایت اہل بیت کے صورت میں باقی رہنا تھا ہمیشہ کے لئے تو جنہوں نے حضرت کی اس قول کو لے لیا وہ یہ سمجھ گئے کہ اصل جو ڈرائیونگ فورس تھا اسلام کی سکسس کا وہ یہ مرکز تھا اس محبت کا جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں ڈالی تھی جس کی وجہ سے ساری الفت اور برادری پیدا ہوئی تھی جو یہ سمجھ گئے اس بات کو کہ وہ سیکرٹ انہیں سوائے علی مرتضی کے کسی کے چہرے پر نظر نہیں آیا جو اس اللہ علیہ وسلم جنہوں نے غور سے دیکھا کہ حضرت کی اس خاص چیز میں سوائے علی مرتضی کے کوئی ہے وہ ہمپلہ نہیں ہے یہ محبت اسی صورت میں ہے باقی دیکھیں فتنہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بلکل واضح حقیقت میں شک و شبہ پیدا ہو جائے واضح حقیقت کیا تھی انصاف پسند تھے مولا اکانہ امانت دار تھے دین کے شجاہ تھے سب سے بڑے عالم تھے ہر چیز میں سب سے سرابت روزگار جیسے کہتے ہیں اور فتنہ کیا پیدا ہوا جنگوں میں انہوں نے اتنے مارے ہیں جوان ہیں پتہ نہیں اس طرح کی باتیں خاندان سے ہیں مولوسیں نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی شبہات پیدا گر کہ حقیقت جو کہ سراسر میرٹ اور ورچو کی بیس پہ تھا اس کا انکار کیا گیا اور اس فتنے کا شکر کر دیا غالب اکثریت کو اسے کہتے ہیں فتنہ عربی زبان میں فتنہ جو نا وہ یہ ہوتا ہے ایک روشن تابناک حقیقت کے مقابلے میں کنفیشن ہو جائے صاف نظر آ رہے یا حق صاف نظر آ رہے یا باطل صاف نظر آ رہے باطل کو حق بنا دیا جائے یا حق صاف نظر آ رہے اور باطل بنا دیا جائے حق کو شبہ پیدا کر کے لوگ کنفیشن ہیں یہ ہے تو وہ کیسے یہ ہے اس لئے انسانوں کا امتحان کبھی ختم نہیں ہوگا وہ ایک ہی صورت میں امتحان میں سرکرو ہو سکتے جب پیغمبر اور آل پیغمبر سے وابستہ رہے سالوات بڑی مہمو بات کو میں سمیٹوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا گیا اللہ علیہ وسلم حضرت نے فرمایا آخری جملہ حضرت نے فرمایا جو آخری زمانہ ہوگا جب سور پھوک جائے گا جو آسمان سے صدا بلند ہوگی جو آخری نشانیوں میں سے امام کے زمانے امام کے ظہور کے علانات میں سے ایک ہوگا ہے آسمان سے ایک آواز بلند ہوگی الحق مہا علی ابن وی طالب آواز آئی گی آسمان سے سب سنیں گے یہ آواز تو بلکل صاف واضح اس میں حقیقت اور ہر زبان میں ہر جگہ دنیا بھر میں سنیں گے لوگ لیکن پھر ایک کار آواز بھی آئی گی حق جو ہے وہ آلِ ابو سفیان کے یہ بھی ابلیس کی طرف سے یہ ابلیس کی طرف سے ٹھیک ہے حق جو ہے وہ ابو سفیان کی آل اور خاندان کی طرف ہے اب لوگ گر بڑھا جائیں گے پہلی آواز درست ہے یا دوسری آواز درست ہے تو لوگوں نے امام سے پوچھا کہ یار ابن رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت لوگ اس شک و تردید میں گریفتار ہو جائیں گے تو پھر کیسے لوگ بچیں گے کیسے پتہ چلے گا حق کس طرف سے تو جواب اتنا خوبصورت ہے امام کا فرمایا ہے جو اپنی زندگی میں ہمارے حدیث اور کلمات سنتے رہے ہیں وہ کوئی کسی شک کا سکار نہیں ہوں گے اور جو حدیث رسول حدیث اہل بیت کی محفلوں سے دور رہے ہیں ہماری حدیثہ جن کے کانوں میں نہیں گئی ہیں وہ اس دن کنفیوزن کا شکار ہو جائیں گے اتنی سی بات ہے ساری کہ اتنا بڑا سرمایا ہے علوم آل محمد کا کہ اگر یہ فرش اعضاء اور فرش مصررت اور یہ سب محافل اور مجالس نہ ہوتی تو ہم واقعی بے بہرہ رہ جاتے اور جاہل ہی رہ جاتے تاریخی میں معمولی فتنوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو پاتے بڑے بڑے فتنیں آنے لگے ہیں آئے ہیں اور آ رہے ہیں اس وقت لیکن یہ ہے کہ یہ جتنا زیادہ فتنہ آ رہا ہے اس کے معمول اتنی زیادہ لوگوں کا اعتقاد اہل بیت میں مضبوط ہو رہا ہے تو صفے مرتب ہو رہی ہیں ہر طرف صفے مرتب باطل کی صفے مرتب ہو رہی ہیں آخر میں کیا ہوگا کوئی درمیان میں نہیں رہے گا سراسر ایمان سراسر کفر کے مقابلے میں سفارہ ہو جائیں گے اور یہ ملتا ہے آخری رجت کے زمانے میں صفے بڑھتی چلی جائیں گی جو مومن ہیں وہ پختہ ہوتے جائیں گے اور پختہ جو کافر ہیں وہ اور زیادہ غزبناک اور زیادہ متعصف اور زیادہ بوکس کا شکار ہو جائیں گے اور سب کا مقابلہ ظاہر ہے کہ آخری مقابلہ تو ہوگا جب علی علیہ السلام تشریف لائیں گے آخری جو مقابلہ ہوگا ابلیس کے لشکر وہ خدا جانے کتنا بڑا لشکر ہوگا اور خود اپنے ذلفقار سے ابلیس کا گلہ جو کٹیں گے اور قتل کریں گے اور یہ ہونے والا ظاہر ہے یہ وہ زمانہ ایسا ہوگا پھر قیامت سے متصل ہو جائے گا دنیا لیکن اللہ تعالیٰ و تعالی ہم سب کو انسائر امام زمانہ میں انشاءاللہ شامل فرمائے اور ایک لمحہ بھی ان سے دور نہ فرمائے نہ دنیا نہ آخرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سارے مومنین کو سارے اہل اسلام کو جو اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں ان کو عطا فرمائے ایک عدد امہ یوجی پڑھئے شب جمعہ اس وقت لوگ پریشان ہیں دنیا بھر میں جگہ جگہ لوگ جو اس وقت دعا کے طالب ہیں اور آپ مثل دلوں میں جو بھی کسی کے دعا ہو ہمیں عزیشان بھائی کی اور سرجری وغیرہ ہوئی ہے اور دوسرے لوگ جو اس وقت بیمانے پر وردگار شفای کامل اور عجل نصیف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اممین یجیب المضطر اذا دعا ہوا یکشف اس 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 اممین یجیب المضطر اذا دعا ہوا اللہم بحق فاطمہ و بیہا و بعلیہ و بنیہا والسر المستعدہ فیہا اللہم شف کل مرید اللہم اخذ حوائج المؤمنین والمؤمنات بجاہ محمد و آلہ الادخار اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم اخذ حوائج المؤمنین والی اللہ السلام عليکا يا ابن محمد المصطفى السلام عليکا يا ابن علی المرتضا السلام عليکا يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليکا يا ابن خديجة الكبرى السلام عليکا يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتو اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزکاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتعت اللہ ورسوله حتى اتاك اليقین فلعن اللہ امتان قتلتك ولعن اللہ امتان ظلمتك ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت به يا مولاي يا ابن عبداللہ اشهد انك كنت نورا في الاسلاب الشامخة والارحام المطخرة لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من مدلہ امات ثیابها واشهد انك من دعائم الدین واركان المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي الرضی الزکی الهاد المهدي واشهد ان لائمت من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على اہل الدنيا واشهد اللہ وملائکته وانبیاءه ورسله انی بكم مؤمن وبئیابكم موقن بشرائع دینی وخواتیم عملي وقلبي لقلبكم سلم وامری لامركم متبع صلوات اللہ علیکم وعلا ارباحكم وعلا اجسادكم وعلا اجسامكم وعلا شاهدكم وعلا غائبكم وعلا ظاهركم وعلا باطنكم جنب اللہ موسیقا